اسلام علیکم ناظرین عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر اب نون لیگ والے گندی گالیوں اور دمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ رہنما مصفا خوکر نے ان گندی گالیاں دینے والے اور دمکیاں دینے والے نون لیگیوں کو ایسا جواب دیا کہ ان نون لیگیوں کو ان کی اوقات یاد کرا دی ناظرین آئے پہلے مصفا خوکر کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ہر چیز ہر چل رہی ہے نا آج دیکھا نا آپ نے پارلیمنٹ میں چودری چودری بیٹھے ہیں سارے گارے ہیں مہت انو دسانگا اور کل تقریریں سنی تھی آپ نے اور آنہ تنیلی تھی تقریر دیکھئے تھے یہ پارلیمنٹ کے لیبل آئی ہے یہ کرنے کا اور مجھے افسوس میرے دوست میرے خایرہ صاحب بیٹھے تھے ساتھ میں یعنی آپ کنڈیم کریں اس طرح کی چیزوں کو خایرہ صاحب نے تعلیہ مار رہے ہیں اور اس سے پہلے جو رانہ سناؤلہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی میں آنوں گا اس کے پاس اگلا میں نے کہاں ہم اس ملک کو لے کیونکہ مجھے اپنی فیورٹ سٹیٹمنٹ کل کی کا ٹائم نہیں ملے گا تو میں صرف وہ سنا دوں آپ کو کہ کل شہباز شریف صاحب نے میں نے کل بھی اوپننگ پر یہ بات کہی تھی انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ اس ملک میں کس طرح لوگوں کے خلاف جالی ایف آئی آرے ہوتی ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے بیلز کا انتظار کر رہے ہیں یعنی آپ وزیراعظم پاکستان ہونے کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پولیس جالی ایف آئی آرے کاٹ رہی ہیں لوگوں کو بیلے نہیں مل رہی ہیں اور ان کو تکلیف اس بات کی نہیں تھی ان کو تکلیف اس بات کی تھی مران خان کو بیل کے مل رہی ہیں اور سیاستدانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کل پرسوں جو رانہ سناؤلہ صاحب نے جو گفتگو کی یہ چیزیں تو پھر جمہوریت میں ہوتی ہیں دشمنیوں تو نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پھر قتل ہی کرنا چاہتے ہیں تو اب پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزیں تو خریب نہیں سوچا جاتا کہ یہ جمہوری ہے یہ غیر جمہوری ہے جس سطح پر سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے اور آپ نے بھی شاید وہ کتاب دیکھ رکھی ہو How Democracies Die اس کے اندر پہلی جو چیز ہے جب دیموکرسی کے لیے خطرے کی گھنٹی بچتی ہے تو وہ یہی ہے کہ جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو جائے ہمارے ہاں ہمارا ایک ماضی راہ ہے اس حوالے سے اور جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا ماضی رہا ہے تو ہم پھر معاملات کو کیوں واپس اس سٹیج کی اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں نوے کی دہائی بھی ہم سارے سیاسی دانوں میں خود دیکھیں لیکن پھر جب کرسی کسی کے پاس نہیں رہے گی تو آلٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوگا یہاں پر تو گلڑائی اس بات کے میرے پاس نہ رہے پر تیرے کل بھی نہیں ہونی چاہیے کاشف بھائی اس چیز کی اوپر تو معاشرے کے اندر کنسنسس ہونا چاہیے نا کہ اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ جمہوریت ہی ہے تو پھر ہم اس جمہوریت کو کیوں خطرے میں ڈالیں اس چیز پہ تو کنسنسس ہے اور دیلوں کے بغیر دیموکرسی ہے پھر چند روز پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب اب یہ وہ گفتگو تھی یہ وہ ٹیک لائن تھی جو استعمال ہوئی ماضی میں انتخابات کو ڈلے کرنے کے لیے فوجی حکومتوں کی طرف سے اس وقت حالات دے کر لگ ایسے رہے کہ سب مل کے الیکشن روکنے کی کوشش کریں بلکل اور یہ بشک اچھی نیت سے بہت سے فیصلے کیے گئے ہوں لگ ایسا رہے گا آخر میں دیکھیں دی پوائنٹ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ صرف عمران خان صاحب کی مقبولیت کا خوف ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت کا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشنز روکنے کی کوشش ہو رہی ہیں اور اس کے لیے دکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ تمام وہ جماعتیں ایسی جماعتیں اس حکومتی اتحاد میں شامل ہیں ابھی آپ تحریک انصاف میں نہیں ہیں میں نے تحریک انصاف میں جانا بھی نہیں ہے لو شکر ہے کلیریٹی کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ اس وقت اس حکومتی اتحاد میں ایسی جماعتیں موجود ہیں کاشف بھائی کہ جن کے اکابرین کے اس آئین کی اوپر دستخط ہیں اور جب وہی لوگ پریس کانفرنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اگر نوے دن کے اندر انتخاب نہ ہوئے تو کونسی قیامت آ جائے گی یعنی کہ جب آپ جنہوں نے ساری زندگی آپ کے اکابرین کے اس آئین کی اوپر دستخط موجود ہیں آپ نے ساری زندگی قوم کے سامنے ایک جمہوریت اور آئین کا چورن بیچا اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کی فلانی شک میں عمل نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ آپ کیا پریسیڈنٹ کر رہے ہیں اور یہ پریسیڈنٹ ہمارے ملک کی تاریخ کے کانٹیکسٹ میں کہ جہاں پر اس آئین کو لوگ ایسے سمجھتے رہے ہیں کہ یہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں پر جب سیاستدان ایسی رسم رکھیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا تو ہم ایسی ایک میرے خیال میں کوئی سر و سامان نہیں ہے کوئی حال نہیں ہے کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ اس ملک میں اگلے چند ہفتوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں وہ دوست ممالک جو ہمیشہ پاکستان کی مدد کو آتے تھے آج نہیں آ رہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ساری بات ہے وہ صرف ایک نکتے پیٹ کی ہوئی ہے کہ آپ ثرڈ پارٹی کمٹمنٹس اپنی لے کر آئیں اور ہم سے آپ پیسے لے لیں میشت کا کوئی حال نہیں ہے بائیس کور لوگوں کا ملک ہے لوگوں کی زندگیاں ہیں اور سیاستدان آپس میں الجے ہوئے ادارے آپس میں الجے ہوئے اور صرف اور صرف اس بات کی اوپر یہ دھنگا مشتی چل رہی ہے کہ کس کو ہم نے آنے دینا ہے کس کو نہیں آنے دینا آپ اگر اس پریسیڈنٹ کو سیٹ کر دیتے ہیں ایک دفعہ کہ اس ملک کے اندر نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کی کوئی قانونی آئینی وقت نہیں ہے اس کے بعد کسی نے نہیں کرانے میں یہ بات اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ آج سے دس سال بعد آپ مقبول جماعت ہیں آپ کہتے ہیں کاشر بھائی دس سال چھوڑیں جو اگلی حکومت آنی ہے اس نے نہیں کرانے ہاں پانچ سال بعد کرنا آپ کہیں گے کہ الیکشن کراؤں وہ کہہ گا نہیں ہمارے با پیسے نہیں ہیں وہ کسی چیف سیکرٹری کو آکے کہے گا چیف سیکرٹری کہے گا وہ سیکیورٹی کالات خراب ہے فوج آکے کہے گی ہم بندے نہیں دے سکتے وہ کہے گا جناب یہ پہلے بھی اسی بنیاد پر ملتوی ہوئے تھے آج پھر ملتوی ہوگے اب کس مو سے آپ کہیں گے آج ملتوی ہوگے کاشر بھائی اس ملک سے تاریخ میں ہماری اتنی مائیگریشن نہیں ہوئی جتنی اس سال ہوئی ہے لاکھوں لوگ اس ملک سے نکلے ہیں ملک سے باہر جائے ڈاکٹرز انجینئرز جس جس کا بس چل رہا ہے کاروباری طب کا وہ اس ملک سے نکل رہا ہے اس ملک میں شدید مایوسی ہے لوگوں کو اعتماد ختم ہو رہے تو کیا یہ جب یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے تو لوگوں کا اس سے اعتماد بہار ہوگا یا اور شیک ہوگا آج مریم نوازشی صاحبہ کو سن رہا تھا اے وہ فرمایشی ختم نہیں ہو رہی کہ میں میری یہ وہ مجھا بیتاب فلم کا ہی وہ یاد آگیا پہلے اس کا سائن لے کر آؤ پھر اس کا سائن لے کر آؤ تو پھر میں سائن کروں گا وہ کہہ رہی پہلے یہ کر کے دو پھر وہ کر کے دو تو برابری کے پلڑے ہوں تو سورج مغرب سے نکلے تو چاند جس نے زمین پہ آئے تو اس دن الیکشن ہوگا ملکہ یہ what are they trying to do do they realize they're democrats صرف ایک اپوزیشن کی جماعت ہے جس کے خوف سے یہ تمام کے تمام لوگ ایسے مستویٰ نے ٹھیکا اس الیکشن کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الیکشن یہ کتنا روک لیں گے کب تک روک لیں گے کہاں تک روک لیں گے چھے مہینے چھے مہینے کے بعد ایک اور چھے مہینے کہاں تک دوڑیں گے کیا یہ اس ایکانومی کو سنبھال سکیں گے کیا یہ اس معیشت کو سنبھال سکیں گے کیا یہ ایسی انوائرمنٹ پیدا کر سکیں گے جس انوائرمنٹ کے اندر یہ چھے مہینے سال کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر لیں جس سے کل یہ پاکستان تحریک انصاف کا سامنا کر سکیں شیخ صاحب ایسے ایک سوال اور بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا زیادتی سوال بڑے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی میں ٹی وی پہ پوچھنا تھا زیادتی سوال نہ کریں آجی وہ بعد ایک کریں گے اوہ اس کے سمدے زیادتی نہیں سوال میں زیادتی سوال پوچھ رہا ہوں اوہم نے اس ٹائم پر سیاستدان انتظار کرتے ہیں کہ بادل چھٹیں پتہ لگے حالات کس طرف جا رہے ہیں تو میں فیصلہ کروں کہ میں نے پارٹی کو جوائن کریں جس پارٹی تو پھینٹی لگ رہی ہے جنہوں بارے سارے کارے کاٹے لگ گئے تو اس پارٹی گئے کیوں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یاد ہے کہ پچھلا الیکشن انڈیپیننٹلی لڑا میں نے پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ دی تھی پچھلے الیکشن سے پہلے آزاد آیا اور یہ روایت رہی ہے کہ جب پارٹی اقتدار میں ہوتی ہیں لوگ اس وقت قریب جاتے ہیں ہم صرف دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے اور اپنے بندہ اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دے ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو اٹلیس چینج چاہتے ہیں اور سارے سسٹم کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کوشش کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی کوشش کو جیسے منظری انٹرپیٹ کریں اس وقت تو کلہ بندہ ہے جیڑا ہینا ساری پارٹیاں نہ لڑا پہ اسٹیبلشپنٹ نہ لڑا پہ نظام نہ لڑا پہ مزاہ لڑنے میں کھڑے ہونے میں ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی گال نہیں مارا پہنیاں رہنی ہیں قربانیاں دینیاں پہنیاں تو یہ جو ہے نا اس عمرے انرجی ایکسائٹمنٹ اور وہ جڑا کیا خان صاحب کہتے ہیں نا کیکی آزادی کے لیے لڑائی وہ جیسے لڑائی جہاں سانو رب نے پہلے موقع نہیں دے چھڑے آج موقع دیتا اللہ خیر کرے گا نون لیگ والے اس قدر بخلاہت کا شکار ہیں کہ جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میدانے سیاست میں عمران خان کا مقابلہ کرنے سے کاثر ہیں تو ان لوگوں نے گندی اور ننگی گالیاں دینی شروع کر دی ہیں ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کل اسمبلی فلور میں کھڑے ہو کر لیگی رہنمار رانا تنویر نے جس قدر بےہودہ گالیاں عمران خان کو دیں ہیں پوری پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھگ گئے ہیں اس سے پہلے رانا سناولا نے میڈیا پر بیٹھ کر سرعام قتل کی دنبیاں دیں کہ یا ہم قتل ہو جائیں گے یا عمران خان قتل ہو جائیں گے ناظرین یہ نوبت اس لیے پیش آئی ہے کیونکہ کرپٹ مافیا یہ جانتی ہے کہ ملک پاکستان سے ان کا قبضہ ختم ہونے والا ہے اور یہ مزید قوم کو بے وکوف نہیں بنا سکتے کیونکہ عمران خان نے پاکستانی قوم میں شعور پیدا کر دیا ہے جس وجہ سے کرپٹ مافیا کو عمران خان پر بہت شدید غصہ ہے اس لیے یہ الیکشن سے فرار ہونے کے لیے آئین شکنی بھی کر رہے ہیں مگر ناظرین وہ دن دور نہیں جب الیکشن بھی ہوں گے اور عمران خان دو تہای اکسید لے کر حکومت میں بھی آ جائیں گے اور ان سب کرپٹ مافیا کا کڑا احتساب کریں گے ناظرین اپنی رائے کا ہزار کمنٹ بوکس میں کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ